زبا سے پہلے کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے جانور کو زبا سے پہلے چارہ کھلا لیں اور پانی پھلا لیں یہ مستحب ہے بھوکا پیاسا جانور مکروح ہے چھوری کو پہلے سے تیز کر لیں کند چھوری سے زبا کرنا یا جانور کے سامنے چھوری تیز کرنا مکروح ہے جس کی طرف سے قربانی کی جا رہی ہو اس کا جانور کے قریب رہنا بہتر ہے زبا کے وقت کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے وہ اچھی طرح ذہن نشین کر لیں اور کسائی کو بھی بتا دیں زبا کے وقت کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے قربانی کا جانور اپنے ہاتھ سے زبا کرنا افضل ہے کیونکہ یہ ایک عبادت ہے اور عبادت کا خود ادا کرنا بہت اہم ہے اگر کسی وجہ سے خود زبا نہ کر سکیں تو کم از کم زبا ہوتے وقت وہاں موجود رہیں تاکہ اس عمل کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں البتہ عورتیں قربانی کے وقت حاضر ہوں تو وہ پردے کا احتمام ضرور کریں حدیث میں ہے کہ زبا بھی خوش اسلوبی سے کرو یعنی اپنی چھوری کو پہلے سے تیز کر لیا کرو اور اس طرح جانور کو موت کی عذیت سے جلدی راحت دے دیا کرو ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے زبا کرنا مکروح ہے جانور کو زبا کرنے کی جگہ پر سختی سے گسیتے اور کھینچتے ہوئے لے جانا مکروح ہے خاص طور پر پیچھے کی ٹانگوں کو آگے کی طرف کھینچنا مکروح تحریمی ہے جس وقت کسائی جانور کو گرا رہا ہو آوازیں کسنا تبصرے کرنا جانور کسی کو لات مار دے یا کسائی سے نہ گر سکے تو خوش ہونا یہ غیر اخلاقی اور غیر اسلامی حرکات ہیں عبادت کے وقت سیٹی بجانا تالیاں پیٹنا مشرقین مکہ کا شیوہ تھا اس وقت بجائے اللہ کی طرف متوجہ ہونے کے جانور کی تصویریں کھینچنا یا مووی بنانا نہایت نامناسب بات ہے جانور کو زبا کرتے وقت اس میں کوئی عیب پیدا ہو گیا تو قربانی جائز ہو جاتی ہے جانور کو سیدھی کروٹ پر لٹانا بہتر ہے البتہ دشواری ہو تو جس طرف آسانی ہو اس طرف رکھ کر لیں زبا کرنے والے کسائی کا رکھ زبا کرتے وقت قبلہ کی طرف ہونا سنت ہے اس کو بلا عذر چھوڑ دینا مکروح ہے زبا کا مسنون طریقہ قربانی کا جانور زبا کرنا ایک عبادت ہے اسلام سے پہلے اس باب میں بہت ہی زیادہ بیعتدالیاں تھیں اور لوگ افرات و تفرید کا شکار تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سلسلے میں بھی محذب اور شائستہ اصول مقرر فرمائے لہٰذا زبا کے وقت درجہ زیل آداب کا خیال رکھنا ضروری ہے زبا سانس و غزا کی نالیوں اور حلق کے پاس سے گزرنے والی دونوں شارک کو کٹنے کا نام ہے جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دو جبروں اور سینہ کے بالائی حصہ کے درمیانی جگہ کو کٹنا زبا ہے یعنی تھوڑی کے نیچے اور سینہ جہاں سے شروع ہوتا ہے اس کے درمیان ایک ہڈی نکلی ہوئی ہوتی ہے اس سے اس طرح گلہ کٹیں کہ چار رگیں کٹ جائیں نرخرہ جس سے جانور سانس لیتا ہے خوراک کی نالی نرخرے سے چپکی ہوئی وہ نالی جس سے دانہ پانی جاتا ہے اور دو موٹی شے رگیں جو نرخرے اور خوراک کی نالی کے دائیں بائیں ہوتی ہیں اگر چاروں رگوں میں سے اکثر یعنی تین یا اڑھائی رگیں بھی کٹ جائیں تو جانور حلال ہو جائے گا اس سے کم میں حلال نہیں ہوگا زبا کرنے والے کا موں قبلہ کی طرف ہونا سنت ہے اس کا بلا عذر چھوڑنا مکروح ہے نیز یہ بھی مستحب ہے کہ جانور کو سیدھی کروٹ پر قبلہ رکھ لٹا کر اس کے اوپر اپنا پاؤں رہ کر زبا کرے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زبا کرتے وقت اپنا قدم جانور کی گردن پر رکھتے تھے جانور کو قبلہ رکھ لٹانے کا مطلب ہے کہ سر دانی طرف اور پاؤں بائیں طرف اگر اس طرح لٹانے میں کوئی عذر یا دشواری ہو تو جس طرح آسانی ہو ویسا کرے یہ نیت کرے کہ میں اپنی طرف سے یا اپنی طرف سے اور تمام شرکہ کی طرف سے قربانی کی نیت کرتا ہوں پھر قربانی کی دوا پڑے جیسا کہ حضرت جابر روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عید کے دن دو منٹھے قربان کیے اور انہیں قبلہ رکھ کر کے یہ دعا فرمائی میں نے اپنا رکھ اس ذات کی طرف پھیرا جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اس حال میں میں حنیف ہوں اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں بے شک میری نماز میری قربانی میری زندگی اور میری موت اللہ تعالیٰ کے لئے ہے جہ رب العالمین ہے جس کا کوئی شریک نہیں مجھے اسی کا حکم ملا ہے اور میں مسلمانوں میں سے پہلا ہوں اے اللہ میں تیرے ہی نام سے شروع کرتا ہوں اگر اونٹ ہو تو اسے نہر کیا جائے نہر گردن سے نیچے اور سینے کے اوپری حصہ میں شارگ کے کاتنے کو کہتے ہیں جس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے پاؤں باندھ کر اسے کھڑا کر دیا جائے اور سینے کے اوپری حصہ کے قریب گردن کے نچلے حصے میں نیزہ یا چھوری کھڑی مار کر گردن کی رگوں کو کاتا جائے قربانی کے جانور پر چھوری پھیرنے سے پہلے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ لینا ضروری ہے اگر دو لوگ مل کے قربانی کے جانور پر چھوری چلا رہے ہیں ہوں تو دونوں کے لئے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا ضروری ہے اگر تو قربانی کرنے والا بھول جائے اور یہ عبارت نہ پڑے تو قربانی حلال ہوگی لیکن اگر وہ جان بوجھ کر اس عبارت کو نہ پڑے تو پھر قربانی حلال نہیں جانور کو ٹھنڈا کرنے میں جلدی نہ کی جائے جب تک مکمل طور پر ساکت نہ ہو جائے اس کی خال اتارنے کا آغاز نہ کیا جائے واضح رہے کہ جانور کے زندہ وزن کا تقریباً باروہ حصہ خون ہوتا ہے جسے زبا کے وقت اس کے بعد خارج ہونا چاہیے کیونکہ ہمارا انسانی میدہ خون حضم نہیں کر سکتا اس مہدے کی لہمیات حضم کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتیں لہٰذا خون کے نکلنے کے بعد اس کی خال اتاری جائے اور گوشت کاٹا جائے زبا کے بعد کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے صرف عبادت کی توفیق مل جانا کافی نہیں بلکہ اس کا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہونا بھی ضروری ہے لہٰذا زبا کے لیے زبا کرتے وقت نہائیت آجزی اور انکساری سے یہ دعا پڑھیں اے اللہ تو اس قربانی کو میری جانب سے قبول فرما جس طرح تو نے اپنے خلیل ابراہیم اور اپنے حبیب محمد کی قربانی قبول فرمائی دونوں پر درود و سلام ہو جانور کی علائشوں کو ٹھکانے لگانا اسلام نے یہاں عدل ازہا کے تین دنوں میں قربانی کی عبادت کو باعث فضیلت قرار دیا ہے وہاں دوسرے بہت سے احکامات بھی دیئے ہیں لہٰذا ایک عبادت کی انجام دہی میں دوسرے احکامات کو نظر انداز کر دینا بندگی کا شیوہ نہیں لہٰذا جہاں قربانی ایک صحبہ استعتاعت مسلمان کے لئے ضروری ہے وہاں اس کے ذمہ یہ فریضہ بھی آئد ہوتا ہے کہ وہ زبا شدہ جانور کی علائشوں کو اس طرح ٹھکانے لگانے کا انتظام کرے کہ اس سے ماحول میں گندگی نہ پھیلے ان علائشوں کو عام راستوں پر ڈال دینا یا انہیں اس طرح چھوڑ کے چلے جانا کہ وہ پڑی سڑتی رہیں اور لوگوں کے لئے تکلیف کا باعث ہوں ایک مستقل گناہ ہے اس قسم کے گناہ سے بچنا بھی عبادت ہے اور اس قسم کے گناہ کر کے عبادت انجام دینا عبادت کے بنیادی مقصد سے ادم واقفیت اور جہالت کی دلیل ہے لیکن اس بارے میں ہمارا طرز عمل قابل غور اور قابل اصلاح ہے عید کے تینوں دن جانوروں کی قربانی کے نتیجے میں علائشوں اور فضلے کی صورت میں اتنی گندگی پیدا ہوتی ہے جسے ٹھکانے لگانے کا انتظام نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے لوگ جانوروں کے چارے اور فضلے کو تو پہلے ہی ٹھکانے نہیں لگاتے قربانی کے بعد علائشوں کو بھی کھلے آم گلی کی نکڑ خالی پلوٹ یا نالے میں پھینک دیتے ہیں جو تب تک وہیں گلا سرتا رہتا ہے جب تک کہ آوارہ جانور اور پرندے انہیں نوچ نہیں کھاتے ان کی بدبو اور سڑان سے جینا دھو بھر ہو کر رہ جاتا ہے چنانچہ ہمیں چاہیے کہ قربانی کی روح کو سمجھتے ہوئے اور عبادت کے حقیقی مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے علائشوں کو ٹھکانے لگانے کا مناسب انتظام کریں اور حکومتی اور انتظامی اداروں کے ساتھ پھر پور تعاون کریں تاکہ قربانی کے جانوروں میں شرکت متعدد حضرات اگر مشترکہ طور پر قربانی دینا چاہیں تو یہ جائز ہے اور متعدد صحیح حدیث سے ثابت ہے قربانی کا جانور اگر بھیڑ یا بکری ہو تو اسے قربانی میں صرف ایک شخص کی جانب سے پیش کیا جا سکتا ہے خواہ وہ جانور دیکھنے میں دو بکروں جیسا موٹا تازہ کیوں نہ ہو جبکہ ایک گائے یا اونٹ سات آدمیوں کے لیے کفایت کرتا ہے وہ اس سے زیادہ کی طرف سے جائز نہیں اونٹ یا گائے بغیرہ میں ایک سے زیادہ شرکا ہوں تو اندازے سے تقسیم کر لینا درست نہیں اگرچہ سارے شرکا راضی ہوں لہٰذا اگر اچھی طرح طول کر برابر تقسیم کر لیا جائے تو زیادہ بہتر ہے البتہ اگر گوشت کی تقسیم میں پائے سری گلے اور خال بھی شامل ہوں تو پھر ان کو اس طرح سے تقسیم کر لیا جائے مثلاً چار حصوں میں ایک ایک پایا رکھ دیا جائے باقی تین میں سے ایک میں خال ایک میں سری اور مغز ایک میں زبان اور کلے رکھ دیے جائیں تو پھر وزن کر کے گوشت تقسیم کرنا ضروری نہیں قربانی کے گوشت کی تقسیم کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالی کا ارشاد ہے اور قربانی کے اونٹ اور گائے کو ہم نے تمہارے لیے اللہ کے شاعر میں شامل کیا ہے تمہارے لیے ان میں بھلائی ہے چنانچہ جب وہ ایک کتار میں کھڑے ہوں ان پر اللہ کا نام لو پھر جب زبا ہو کر ان کے پہلو زمین پر گر جائیں تو ان کے گوشت میں سے خود بھی کھاؤ اور ان محتاجوں کو بھی کھلاو جو سبر سے بیٹھے ہیں اور ان کو بھی جو اپنی حاجت ظاہر کریں اور ان جانوروں کو ہم نے اس طرح تابع بنا دیا تاکہ تم شکر گزار بنو اس سے معلوم ہوا کہ قربانی کے گوشت کو آپ خود بھی کھا سکتے ہیں رشتے داروں کو بھی کھلا سکتے ہیں اور غربہ اور مساکین کو بھی دے سکتے ہیں علمائے کرام نے بعض آثار کی روشنی میں تحریر کیا ہے کہ اگر گوشت کے تین حصے کر لیے جائیں تو بہتر ہے ایک حصہ اپنے لیے ایک حصہ رشتے داروں کے لیے اور تیسرا حصہ غربہ اور مساکین کے لیے لیکن اس طرح تین حصے کرنا ضروری نہیں ہے یعنی تین حصوں میں تقسیم کرنا لازم اور ضروری نہیں مستحب ہے ورنہ اگر وہ سب ہی صدقہ کر دیں یا حدیہ کر دیں یا خود رکھ لیں تو یہ سب جائز ہے مگر افسوس حقیقت اس کے برعکس ہے آج کل قربانی کرنے والے لوگ کساب کو پہلے ہی سمجھا دیتے ہیں کہ ہر پکوان کے لیے گوشت کیسے بنانا ہے اور پورا یانور یا تو خود کھا جاتے ہیں یا خاندان بھر کی دعوت کر دی جاتی ہے پورا جانور ڈیپ فریز کر دیا جاتا ہے تاکہ پورا سال آرام سے کھایا جا سکے اور غریب کو سونگنے کے لیے ہڈیاں اور چھچڑے دے دیے جاتے ہیں تنبیحات قربانی کا گوشت فروخت کرنا حرام ہے قسائی کی عجرت میں دینا بھی جائز نہیں عجرت الگ سے دینا چاہیے چاہے چھچڑے اور چربی وغیرہ ہی کیوں نہ ہوں اگر غلطی سے کسی سے گوشت فروخت ہو جائے تو اس کا حساب لگا کر اتنی قیمت صدقہ کرے اور توبہ استقفار کرے قربانی کا گوشت غیر مسلم ہندو عیسائی اور یہودی وغیرہ کو دینا جائز ہے حلال جانوروں کی حرام چیزیں جاننا چاہیے کہ حلال جانور کی سات چیزوں کو حرام قرار دیا گیا ہے اور ان اجزاء کا ناجائز ہونا حدیث سے ثابت ہے اور فکحہ کرام نے احادیث ہی سے استدلال کرتے ہوئے ان سات چیزوں کو ناجائز بیان کیا ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہو اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بکری میں سے سات چیزوں کو ناپسند اور مکروف فرمایا ہے وہ سات چیزیں یہ ہیں نمبر ایک پتہ نمبر دو مسانہ یعنی پشاب کی تھیلی نمبر تین غدود نمبر چار حیاء یعنی مادہ کی شرمگاہ نمبر پانچ ذکر یعنی نر کی شرمگاہ نمبر چھے خسیتین اور نمبر سات خون یہ سات چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حلال جانور میں بھی ناپسند اور مکروف فرمائی ہیں قربانی کے جانور کے بارے میں حکم ہے کہ اونٹ سارے کا سارا تقسیم کر دو گوشت خال اور جھول سب اور اس میں سے کچھ بھی قسائی کو بطور عجرت نہ دو اس سے معلوم ہوا کہ قربانی کے جانور کے تمام اجزاء کا فی سبیل اللہ صدقہ ہونا متعین ہو چکا ہے اور جو کوئی چیز اللہ کے لیے متعین ہو جائے تو اس کا عوض لینا جائز نہیں نیز قربانی کی خالیں قربانی کے گوشت کی طرح ہی ہیں یعنی خالوں کا حکم گوشت کا ہے لہٰذا قربانی کرنے والے کو خال میں چار قسم کے اختیارات ہوتے ہیں نمبر ایک قربانی کی خال کا قربانی کرنے والے اس کے اہل و عیال اور گھر کے دوسرے افراد کے لیے اپنے استعمال میں لانا جائز ہے جائے نماز دسترخان مشکیزہ ڈول موزہ جوتہ وغیرہ کوئی بھی چیز بنا کر استعمال کی جا سکتی ہے نمبر دو کسی کو حدیعہ کے طور پر دینا نمبر تین فکرہ اور مساکین پر صدقہ کرنا نمبر چار اس نیت سے فروخت کرنا کہ جو رقم آئے گی اس کو صدقہ کر دوں گا اور قربانی کی خالیں فروخت کرنے کے بعد ان کا حکم زکاة کی رقم کا ہے جس کی تملیق ضروری ہے اور بغیر تملیق کے رفاہی کاموں میں اس کا خرچ درست نہیں قربانی کی خالیں ایسے ادارے اور جماعت کو دی جائیں جو شرعی اصولوں کے مطابق ان کو صحی جگہ خرچ کر سکے تنبیحات قربانی کی خال اون آنتیں گوش چربی یعنی جانور کا کسی جزو کوئی بھی جزو کسی خدمت اور مزدوری کے معافضے میں دینا جائز نہیں امام اور موزن کو بھی اجرت اور تنخواہ کے طور پہ خال دینا جائز نہیں قربانی کی کوئی چیز کساب کو اجرت میں دینا جائز نہیں بعض لوگ جانور کی خال اس طرح اتارتے ہیں کہ اس میں چھوری لگ کر سراخ ہو جاتے ہیں یا خال پر گوشت لگا رہ جاتا ہے جس سے خال کو نقصان پہنچتا ہے اسی طرح بعض لوگ خال اتارنے کے بعد اس کی حفاظت نہیں کرتے سڑھ کر بیکار یا بے قیمت رہ جاتی ہے ایام عید کی حقیقت اور کوتائیاں عید کا دن خوشی اور مسررت سے ہی عبارت ہے مگر اللہ عز و جل نے اس عظیم دن کے پیچھے وہ عظیم مقاصد مسلحتیں اور حکمتیں چھبا رکھی ہیں کہ جن سے صرف نظر کر کے نہ تو عید کا حقیقی مقصد پورا ہو سکتا ہے اور نہ وہ خوشی حاصل ہو سکتی ہے جو اللہ کا محبوب پسند کرتا ہے ایام عید اور ہماری کوتائیاں عید ہر سال آتی ہے اور اپنا یہ پیغام سنا سنا کر ہم سے رخصت ہو جاتی ہے مگر ہم اپنی خوشیوں میں اتنے مگن رہتے ہیں کہ عید کے تقاضوں اور پیغامات کو کنارے لگاتے جاتے ہیں یہاں پر اصلاح احوال کے پیش نظر چند گسارشات پیش کی جاتی ہیں نمبر ایک ہم عید کے دن انہی لوگوں سے گلے ملتے ہیں جنہیں ہم جانتے وحچانتے ہیں جو ہمارے اپنے ہوتے ہیں یا جو ہمارے احباب اور رشتہ دار یا عزیز و اقارب ہوتے ہیں جبکہ غریبوں اور بے قصوں سے گلے ملنے سے ہم کتراتے ہیں یا کم از کم اتنی گرم جوشی کا مظاہرہ نہیں کرتے جیسے دوسروں کے ساتھ کرتے ہیں اور ہم میں بہت سارے کم نصیب وہ بھی ہیں جو غریبوں سے گلے ملنا اور سلام کرنا کسر شان سمجھتے ہیں نمبر دو ہمارے گھروں کے دسترخان بھی ایسے ہی لوگوں کے لیے وسیع کیے جاتے ہیں اور انہی لوگوں کے لیے لذیذ اور مرگن گزائیں تیار کی جاتی ہیں ہم تو مرگن گزاؤں سے شاد کام ہو لیتے ہیں اور اللہ کی نعمتوں سے خوب خوب فیض جاب ہو جاتے ہیں مگر کتنے غریب ایسے ہیں کہ اس دن ان کے گھروں میں چولے تک نہیں جلتے انہیں سوئیاں تک نصیب نہیں ہوتی صحابہ استطاعت افراد کی اولادیں بہت زیادہ مسررت اور خوشی کا اظہار کرتے ہیں نتنے اور قیمتی کپڑے پہنتے ہیں اس کے برعکس غریب کے بچوں کو کوئی عیدی دینے والا نہیں ہوتا اور نئے کپڑوں سے بھی وہ محروم رہتے ہیں بعض لوگ نماز عید کی ادائیگی میں سستی برتتے ہیں چنانچہ وہ نماز عید میں شریک نہیں ہو پاتے اور بعض لوگ عید کے خطبات کے سننے میں ہی کوتائی برتتے ہیں اس طرح وہ مسلمانوں کی دعا میں شامل ہونے سے رہ جاتے ہیں اور اپنے آپ کو اس عجر و ثواب سے محروم کر لیتے ہیں ایام عید میں عید گاہوں راستوں تفریحی مقاموں میں مرد اور عورت کا اختلاط ہوتا ہے بڑے خوشنصیب اور قابل رشق ہیں وہ لوگ جو عید کے حقیقی پیغام کو سمجھتے بھی ہیں اور حد تل مقدور اس کے تقاضوں کو پورا بھی کرتے ہیں ایسے ہی لوگوں کی عید عید ہوتی ہے اور ایسے ہی لوگوں کی خوشیاں خوشیاں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان مبارک ایام سے بھرپور استفادے کی تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین کیسا لگا عید کے بارے میں ہمارا یہ پیغام یقیناً بہت ساری نئی چیزیں آپ کو سیکھنے کو ملی ہوں گی بہت ساری نئی باتوں سے آپ آشنا ہوئے ہوں گے اور بہت ساری چیزوں سے آپ محضوظ ہوئے ہوں گے قربانی جسے ہم جب سے بڑے ہوئے دیکھتے آ رہے ہیں اس کے بارے میں کتنی حقیقتوں سے ہم نواقف تھے یہ ہماری محرومی ہے اور ہماری کم علمی ہے کہ ہمیں ایسی بہت ساری چیزیں نہیں بتائی جاتی جن کامیں حلم ہونا جائیے اور عید صرف خوشی ناچنے کودنے گانے بجانے کا ایک تہوار بنا دیا گیا ہے اللہ تعالی ہم سب کو عید کے حقیقی مقصد کو سمجھنے قربانی کے حقیقی مقصد کو سمجھنے اور تمام ارکان کو صحیح اسلامی طریقے سے تمام فرائض کو صحیح اسلامی طریقے سے انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالی ہماری قربانی کو قبول کرے اور اللہ تعالی ہماری عید کو ہماری خوشیوں کو حقیقی معنوں میں عید اور خوشیاں بنا دے اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو ایس ایم سی اردو نیوز کو جوئن کرنے کا بہت شکریہ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کرنا مت بھولئے گا اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں آپ سب کا بہت شکریہ